اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَ ذُنُوبًا وَسَدَّتُهُ الْأَمَانِ اَن يَتُوبًا الحمدللہ الحمدللہ اللَّذِي هَدَانَا إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم اللہم صلی على محمد وعلى آلہ وآلہ 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 وآمہتِه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعیوہ الناس انتم الفقراء او اللہ واللہ هوالغنی الحمید صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لئے پھیجا ہے اور اس دنیا میں ہمارا کوئی کام نہیں اور ہم کچھ کرنے نہیں آئے یہاں ہماری ڈیسٹینیشن وہ آخرت ہے اور میرے دوستو جس کے سامنے آخرت ہوگی جو آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہوگا اور جو دنیا کی زندگی یہ سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا اس کا طریقہ کار بلکل مختلف ہوگا اس کی مثال یہ سمجھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او عابر السبیل او کما کال علیہ السلام کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا کوئی مسافر یہ اللہ کے نبی فرمان کا مفہوم ہے ایسے زندگی گزارو جیسے راہ چلتا کوئی مسافر مسافر وہ جو راہ چلتا ہو تھہرہا ہوا مسافر نہیں بس چلہ جا رہا ہے اب آپ خود اس بات سے ایک بات سمجھو کہ جو اپنے آپ کو مسافر سمجھے گا یہ ایسے زندگی گزارے گا جو مقیم سمجھے گا وہ ایسے زندگی گزارے گا اب ہمیں بتا ہم مسافر ہیں ہم ایک دل کے لئے یہاں آئے ہیں کل ایک بیان وہاں مولانا صاحب کا ہوا آج یہاں تھوڑی سی بات ہو جائے گی تو جی کل صبح ہماری فلائٹر میں چلے جانے ہیں اب ہم مسافر ہیں ہماری ترجیحات بلکل مختلف ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں مسجد میں یہ کیا لگاوا ہے کیا نہیں لگاوا ہے کس کون گھر میں کیا رہ رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیا ان کے پرابلم ہے کام کرتا ہے نہیں ہمیں کوئی ہمیں بتا ہم تو جا رہے ہیں لیکن جو یہاں رہنے والے ہیں ان کی ترجیحات مختلف ہیں ان کی پرارٹیز مختلف ہیں مسافر کو یہ ہوتا ہے کہ بس میں تو جانا ہے میں ضرورت پوری کروں بس ضرورت کھانا کھانا ہے جی بس نہانا ہے دونے بس چلے مقیم آدمی اور سمجھتا ہمیں ایک دفعہ امریکہ جارہا سات مہینے کی جماعت میں تو ہماری راستے میں ٹرانزٹ تھا ایک جگہ ایمسٹر ڈیم پہ تو وہاں وہ بار بار اعلان کرتی تھی ایک لڑکی کیونکہ وہ بہت بڑا ائرپورٹ ہے چونکہ ساری دنیا کی فلائٹیں وہاں آتی جاتی ہیں تو وہ لڑکی بار بار اعلان کرتی تھی یور اٹینشن پلیز تھوڑی در میں آواد آتی تھی یور اٹینشن پلیز ہم جو ٹرانزٹ میں تھے آگے جانے والے تھے وہ فورم کان اس کی طرف کرتی تھی کہ میرا تو یہ اعلان ہو گیا کہیں لیکن وہاں جو لوگ کام کرنے والے تھے جو سٹالز پہ جو کامز کام کر رہے تھے جو ڈیوٹی فری شاپ میں لڑکیاں وہ سننے نہیں رہے تھے اس بات کو ان پہ وہ اعلان کو اثر نہیں کر رہا تھا چونکہ ان کو پتہ ہم نے جانے نہیں ہم کیوں سننے اس اعلان کو وہ تو جانے والے سن رہے تھے جو جانے والے تھے وہ فورم کان اسے کرتی تھی کہ یور اٹینشن پلیز تو اٹینشن ہو جاتے تھے کہ میری بات ہونے لگی اس طرح میرے دوستو قرآن بھی بار بار اعلان کرتا ہے یور اٹینشن پلیز یا ایوہ اللہزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہوں سنو تمہارا اللہ تم سے کچھ کہتا ہے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے مخاطب ہیں تمہارا مالک تمہارا خالق تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں پالنے والا تمہارے ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ تم سے مخاطب ہے یہ قرآن قرآن میں جو جہاں جہاں آتا ہے نا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو یہ وہی ہے یور اٹینشن پلیز کہ سنو غور سے اور قرآن میں یہ ایٹی نائن دفعہ آیا ہے براہ راست اور ایک دفعہ انڈاریکٹ آیا ہے نوے دفعہ اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ یور اٹینشن پلیز سنو میری بات تم سے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں اب اللہ کو جو جانتا ہوگا میرے دوستوں کہ اللہ کون ہے وہ سنے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہی یہ بات ہے وہ دم کان اپنے کھڑے کر لے اللہ مجھ سے بات کرتا ہے کہ اللہ کون ہے جس کو اس کا ادراک ہوگا کہ اللہ کون ہے وہ اللہ کی بات سن کے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا جیسے وہ جب مدینہ منورہ میں جب مدینہ منورہ جس دن پردے کا حکم آیا کہہ پردے کا حکم آ گیا تو ایک صحابیہ ایسی تھی جو اس وقت اس وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی تو ایک صحابیہ ایسی تھی جن کو پتہ نہیں چلا رات کو حکم آیا تھا پردے کا ان کو پتہ نہیں چلا تو وہ پردے کے بغیر مسجد میں گئی تو ساری عورتوں کو دہری برکے پہنے سب پردے میں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے تم لوگ کس طرح کے لباس پہنے کیا جا رہی ہو تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں نہیں پتا کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا تو وہی بیٹھ گئی وہی بیٹھ گئی وہی بچہ بولایا تو میرے گھر سے چادر لے گیا تو وہی گھر سے چادر آئی تو اس چادر کو لپیٹ کے گھر گئی تو خاند نے کہا تمہیں تو پتہ نہیں تھا تو گھر آ جاتی گھر آ کے دوبارے چادر لے جاتی تو انہوں نے کہا آپ نے کیسی بات کی یعنی مجھے جہاں پتہ چل گیا تھا کہ میرے اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے اس کے بعد میں ایک بھی قدم اس کے بغیر اٹھاتی اللہ کا حکم کے بغیر اٹھاتی یہ مجھے زیب نہیں دیا ایک بھی قدم نہیں اٹھاؤں گی اللہ کی حکم مرضی کے بغیر ادھری بیٹھیں ایک صحابی شراب کا کام کرتے تھے شراب لے کے آئے ملکہ شام سے شراب کی کنسائنمنٹ لے کے آئے وہ شراب شراب امپورٹ کرتے تھے شام سے ان کے بہت بڑی بڑی کنسائنمنٹ آتی تھی تو وہ اس دوہ انہوں نے سب سے بڑی کنسائنمنٹ اس دفعہ بلائی اس دفعہ ملکہ گئی کہ سارے پہ جتنا مال تھا پاس سب کی شراب ملکہ لی کہ اس دفعہ تو بہت زیادہ نفع ہوگا تو جب شراب مدینہ مرور پہنچی تو وہاں ان کو پتا چلا کہ شراب کی تو حکم آگیا کہ شراب حرام ہوگئی تو جب ان کو پتا چلا کہ شراب حرام ہوگئی اب ساری اپنی زندگی کی جمعہ پوجی کی وہ کنسائنمنٹ ملکہ گئی تھی تو انہوں نے وہیں سارے مٹکے توڑ دیا سارے مشکیزیں الٹا دیا سب پھینک دیا تو کسی نے کہا اللہ کے بندے تو ہم اس کو سرکہ بنا دیتے سرکہ بنا کے بیج دیتے تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم آگیا اب اللہ کے حکم پہ میں تبدیلی کرتا یہ مجھے زیب نہیں دیا کیونکہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے جو اللہ کو جانتا ہے میرے دوستو وہ تو اللہ کی نافرمانی کا ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس کو پتا کہ اللہ کون ہے جس نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی میرے دوستو ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دیئے کتنے لوگوں جب سوچتے ہوں کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دیئے ہم سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں ہماری آنکھیں ہیں بس یہ ہماری ہیں ایسی ہی ہونی چاہیے تھے آج میں سڑک سے آرہا تھا تو ایک اندھے کو دیکھ رہا تھا تو وہ اندھا ہاتھ میں ایک بند نے اس کے ہاتھ پکڑا تھا آگے وہ سٹک پکڑ کے جارہا تھا تو میں نے اسے اتکا میں کہ اے اللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی اگر مجھے اللہ آنکھیں نہ دیتا کیا بنتا جب آنکھیں بند کر کے دیکھو کہ آنکھیں اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا اور یہاں کے کس نے عطا فرمائی ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آنکھری عطا فرمائی تمہیں زبان نہیں عطا فرمائی کس نے دیئے زبان بولنے کی طاقت کبھی گونگوں کو دیکھا کرو گونگوں کو دیکھے تو بچے رہے زبان کیا چیز ہے لیکن میرے دوستو انسان غور نہیں کرتا اللہ سارے قرآن میں دعوت دیئے گوھر کرو گوھر کیوں نہیں کرتے ہو دیکھتے کیوں نہیں ہو سوچتے کیوں نہیں ہو اگر گوھر کرے تو اللہ کو پہچان جائے گا کہ میرا اللہ کون ہے جس نے مجھ پہ کیا مہربانیہ کی ہے ہم اللہ کی ایک ایک نعمت ایک ایک نعمت ایک ایک نعمت اللہ قرآن میں کہتے ہیں انت ادو نعمت اللہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تخصوحا نہیں گن سکتے یہ جو ہم رات کو سوتے ہیں کروٹ لے لیتے ہیں ادھر کروٹ لے لی کبھی سوچے کہ کروٹ لے لینا بھی اللہ کی میرے بانی ہے اللہ کے فضل سے کروٹ آتی ہے یہ سوچا کبھی میں نے بھی کبھی نہیں سوچا مجھے ہارٹ ٹیک ہوا ہارٹ ٹیک ہوا تو میں تو وہ انہوں نے یہاں سے وہ ڈالتے ہیں نالی سے ڈالی یہاں ڈال کے وہ سٹن ڈالا خیر وہ سٹن ڈال دیا سٹن ڈال کے اب انہوں نے اس کو بند کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بارہ گھینٹے آپ نے کروٹ نہیں لینی ایسے ہی بس لیٹے جائے کیونکہ کروٹ لے لے تو یہ مین آٹری ہوتی ہے یہ بلیڈ کر جائے تو آدمی دس منٹ میں مر جاتا ہے کروٹ نہیں لے لینا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب لیڑ کے جا کے بیٹ پر لے دا دیا ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے جب گزر گئے اب کروٹ لینے کو جی چاہے پانچ گھنٹے سیدھے لیٹا رہے تو پانچ گھنٹے کروٹ لینی چاہیے اب جب چھے گھنٹے ہوئے میں نے کروٹ نہیں لی تو اب دنیا کو میں سامنے دیکھ رہا ہوں بیڈوں پہ لوگ لیٹے ہوئے اور کروٹیں لے رہے ہیں مجھے اُس دن احساس ہوا کہ ایک کروٹ کا لے لینا اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اُفو میری اُس دن دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ بن گئی کہ کاش مجھے میرے سارے پیسے لے کے ایک دفعہ کروٹ دلوا دے تو میں نے اُس دن سوچا میں نے کہا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے میرے دوستو اللہ کی نعمتوں کو جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو گھنے شروع کرے گا نہ کبھی کبھی سوچے تو اُس کو کیا ہوگا اُس کے اندر اللہ کی عظمت جاگ جائے گی اُس کے اندر اللہ کی بڑا ہی جاگ گی کہ اللہ یہ تو اللہ نے کیا ہے لیکن ہماری کم قسمتی ہم سوچتے نہیں اللہ کی نعمتوں کو میرے دوستو یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اُفو اُوی 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 ہم مسلمان ہیں کیا ہے مسلمان کیا ہوتا ہے یہ اُس دن پتا چلے گا یہ مسلمان کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا چیز ہے یہ اُس دن پتا چلے گا جس دن اعلان ہوگا جس دن لوگ مسلمان جہنم میں گئے ہوں گے اپنے عمال کی وجہ سے تو ان کو جب غیر مسلم تانہ دیں گے کہ تم نے کیا کمال کیا تم دنیا مسلمان بنے پھرتے تھے ہم تو غیر مسلم تھے تم مسلمان تھے تم بھی دوزہ میں ہم بھی دوزہ میں کیا فائدہ تمہیں دیا کلمہ نے اب اُن کا یہ تانہ اللہ پاک سنیں گے اور اُس دن اللہ جبرائیل اللہ علیہ السلام سے فرمائیں گے جبرائیل آج جہنم سے ہر اُس شخص کو نکال لو جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کبھی اللہ ہی کہا یا کبھی زندگی مجھ سے ڈرہ آج اُس کو بھی نکال لو اُس دن اُس کو احساس ہوگا کہ یہ کلمہ کیا چیز تھا یہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اطاف فرمایا میرے دوستو کتنا بڑا اللہ نے ہمارا مسئلہ حال کیا بتا ہمیں ابھی میں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں تو پریسٹر میں تھے پریسٹر میں جیل میں گئے میں اور مرانا تاریج میل صاحب ہم لوگ پریسٹر جیل میں گئے تو پریسٹر جیل میں جب ہم نے اندر جیل کا وزٹ کیا سارا انہوں نے میں دکھایا کہ یہاں پر قیدیوں کو کھانا پکتا ہے یہاں یہ سوتے ہیں یہ ان کا کمرہ ہے یہ رہتے ہیں یہ اس ان کو سہولتے دیتے ہیں یہ ان کا لباس ہے اور یہ ساری جیل ہم نے کوئی دو گھنٹے لگا گے پھر ہی تو دو گھنٹے کے بعد جب ہم بہاں سے باہر نکل رہے تھے تو مجھے مولانا کہنے لگے کہ مجھے کہنے لگے کہ یار تو یہ بتا ان لوگوں کو کبھی زوال آسکتا ہے ان کو زوال نہیں آسکتا جو اپنے قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کتنے کو اچھے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں جو قیدی ہیں جیلوں میں پانچ سو کی وہ جیل ہے پاکستان کی جیل پانچ سو قیدیوں کی جیل ہے تو پانچ ہزار قیدی اندر ہے میں خود جیلوں میں کام کرتا ہوں جیلوں میں بہت جیلیں پھریئے میں نے ایک کبرہ جس میں ایک آدمی رہنا چاہیے اس میں آٹھ آدمی رہ رہے ہیں اور کبرے کے اندر ہی ٹائلٹ ہے اندر ہی بدبویں ہیں برا ہاتھ اور یہاں انہوں نے بتایا کہ ہماری جو جیل ہے یہ ہماری جیل یہ ایک ہزار ایک ہزار کی کیپیسٹی ہے جیل لیکن کتنے لوگ اندر رہ رہے تھے آٹھ سو اور انہوں نے یہ ہمارے میں نے کہا ہمارے ہمارے جو قیدی ہیں اگر ذرا سی ذرا سی ذرا سی کوئی وائلیشن کر دیں اندر جو پولیس والے ہیں وہ ان کو مار مار کے برا حال کر دیں انہوں نے انہوں نے بتایا انہوں نے کہا یہاں کا جو پولیس آفیسٹر ہے اندر وہ ہمیں گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتا اگر گھور کے بھی دیکھے کیمرے لگے میں انہیں ایکسپلیلیشن کال ہو جائے گی اور اندر جو کہہ دیں وہ کچن تھا وہ کچن ایسا تھا جیسے پاکستان میں فائیو سٹار ہوتیل تھا نہیں ہوتا ایسا کچن تھا میری آنکھوں میں آنسو آگئے خدا کی قسم جب انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی یہ مسلمان قیدی تھے اندر کچھ مسلمان قیدی بچے تھے ہمارے انہوں نے کہا یہ مسلمان قیدیوں کے لیے ابھی رمضان آیا تھا تو رمضان کے لیے ہم نے جو ان کے لیے ٹفن لیے خریدے دیڑ سو پاؤنڈ کا وہ ٹفن خریدہ ہر مسلمان قیدی کے لیے اور میرے کہا یہ کیوں خریدہ انہوں نے کہا اس لیے خریدہ کہ ان میں سہری کرنی ہوتی ہے مسلمانوں نے تو ان کو ٹھنڈا کھانا نہ ملے خائے خائے خدا کی قسم میں رونے لگیا میں نے کہا یہ اللہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اللہ ان کو کلمہ عطا فرماتا کسی قیدی کو اندر کسی شکایت نہیں تھی لیکن وہ وہ نہیں جانتے ہم کون ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں جو اکسر پوچھا کہ آپ کون ہیں کچھ نہیں آج سن دو ہزار دو کی بات ہے سن دو ہزار دو میں بھی یہاں آئے تھا یہ کارڈف کارڈف ہے نا کارڈف میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم والے کچھ کھلاری آئے تھے اس میں سید انور تھا وسیم اکرم تھا شاہدہ افریدی تھا مشتاق تھا اور وہ اذر محمود یہ پانچ لوگ تھے اور سات دن کے میں تھا میں ان کا منیجر بن کے آئے تھا پاکستان سے تو یہ اور انڈیا کے کھلاری تھے کچھ کچھ نیوزی لینڈ کے تھے کچھ ویسٹر انڈیز کے تھے اس طرح ملا کے پوری ورلڈ الیون بنی تھی ورلڈ الیون اور ورلڈ الیون کے انگلینڈ کی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم اسے میچ تھے دو میچ تھے نمائشی طور پر میچ تھے وہ وہاں ملیلیم سٹیڈیم ہے کوئی وہاں میچ تھے تو میں بھی ساتھ اب میں ان کو لے کے مجھے سارے یہ سب کرکٹ والے میرے دوست ہیں سید انور سید انور جب شروع شروع میں ہمارے محمد محلے دار تھے سید انور بکار یونیس محمد یوسف یہ سب ہم لوگ کٹھے ہی رہتے تھے یوسف تو میرا بلکل لیبر تھا سید تھوڑا پیچھے رہتا ہے تو اکثر اس کے گھروں میں گرش کیا کرتا تھا میں سید کی گھر میں تو سید انور تو کابو نہیں آتا تھا اندر سے کہہ دیتا تھا کہ کوئی نہیں ہے اب وہ بتاتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کہا کرتا تھا مجھے معاف کر دیں تو خیر ان کے ساتھ میں نے نہیں کوئی کہا تھا کہ میں چلوں گا تمہارے ساتھ لیکن شرط میری ایک ہے کہ دو نمازیں آئیں گی وہاں اثر اور مغرب کی نماز آئے گی تو میں نے تو نماز پڑھنی ہو اور تم لوگ اگر میں ایسا نماز پڑھو گئے بس تمہارے ساتھ چلتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے جی نماز تو وہاں اثر کی شام کو چکے میچ ہوتے تھے زہر کے بعد تین چار بجے میچ ہوتے تھے تو وہاں ایک کلٹک مینر کوئی ریزورٹ سا ہے وہاں ہم لوگ ٹھہرے تھے تو وہ جب ایک ازان دی میں نے اندر اس طرح بڑا سا وہ تھا پاویلین جو ان کا تھا سٹیفن فلیمنگ میرے نے دیکھا ہیران ہو کہ کارٹنی والش ہوتا تھا ایک ان کا کالا وہ تھا مرلی دھرن ہوتا تھا یہ جو ابھی انگلینڈ کا کوش بناوا تھا نا کیا نامے اس کا جو پہلے سے پہلے کوش تھا انڈی فلاور وہ تھا اروینڈا ڈسلو یہ اس طرح کی پوری ٹیم تھی تو یہ مجھے دیکھا اس نے سٹیفن فلیمنگ نے بڑے غور سے دیکھا یہ کیا کیا اس نے میں نے کھڑا ہوگی پرنا اللہ اکبر اور ازان ذا نہیں شروع کر یہ کیا ہوا ہے یہ تو کبھی یہ سین تو کبھی نہیں دیکھا خیر وہ چپ کر گیا ازان جب ہوئی تو میں نے ان کو کہا تھا جب ازان ہوگی سب وضو کر یہ سارے وضو کر کے آگئے تو وہاں جماعت جماعت جناب اندری جماعت ہوئی تھوڑی دیوار ایک باری ختم ہوئی بیس اوڑوں کا محص تھا ایک باری ختم ہوئی تو مغرب کا ٹینتہ پھر ازان میں نے کہا کرو میں نے سہی دن میں کوئی بلا لیا میں نے کہا آجا میرے خلق کام شروع ہونے لگا ہے تو اس نے سوال جب میں نے کہا کیا سوال انہوں نے کہا یار یہ تم نے بڑا خوبصورت سا گانا گیا ہے دو دفعہ بیوٹیفل سانگ انہوں نے کہا یہ کیا تھا اور اس کے بعد تم لوگوں نے کمبائن ایکسرسائز کی ہے تو اکیلے اکیلے کرتے ہیں سارے انہوں نے مل کے پرسی چھوڑے گئے ایکسرسائز ہی کوئی انہوں نے کہا یہ کوئی زبردست ایکسرائز ہی تو پاکستان کرکٹر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے تو میں نے اسے پسکتا کہ تمہیں لگا کیسا یہ تمہیں دیکھے کیسا لگا اس نے کہا بیوٹیفل اتنا اس نے اس طرح کہا کہ بیوٹیفل تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا یہ ہماری اس طرح یہ آزان ہے اس کے بعد یہ نماز ہے تو وہ غور سے سنتا رہا مرلی دھرن بھی پاس آگیا تو سنتا رہا سنتا رہا چپ کر کے ساری بات سنتا رہا تو میں نے اسے پوچھا یہ ہم لوگ مسلمان تو یہ کرتے ہیں تو تم کون ہو ہمتہ مسلمان ہیں تم کون تو آپ یقین کریں وہ ایک دم ایک منٹ کے لیے خاموش ہو گیا ایسے دم خلاوں میں گھورنے لگا ایک منٹ کے بعد کہنے لگا کہ آئی ڈانٹ نو مجھے کچھ پتہ میں حسن سے دیکھیں لگا میں نے کہا افو یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تُنے مجھے مسلمان بنایا ہے یہ دھو کتنا بڑا سٹار ہے کیسی زندگی گزار رہا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا یہ میں کون ہوں اور ایسے کتنے لوگ ہیں ساڑھے پانچ بلین لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ ہم ہیں کون ڈیڑھ بلین مسلمان ہیں اور ڈیڑھ بلین میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ کہ مسلمان ہوتا کیا ہے یہ جو یہاں مجمع بیٹھا ہے مجزد والے یہ وہ وہ لکی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی دیکھو میرے دوستوں آپ کے گھر ہے میرا بھی گھر ہے میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا کوئی ملنے آئے تو اسے باہر ہی ملوں گا بھئے اگر میں سے پسند نہیں کرتا تو باہر ہی ملوں گا کہ ہاں جی کیا بات ہے بتائیں یا اندر آنے کے قابل نہیں تو ادھر باہر سے فارق کر دوں وہ جس سے مجھے تعلق ہوگا محبت ہوگی اسے گھو میں اندر بلا لو پھر جس سے اور تعلق ہوگا اس کو ڈرائنگ روم سے بلا کے اندر بیڈروم میں بلا لیں گے جس سے اور محبت ہوگی اسے جانے ہی نہیں دیں گے کہ نہیں آئے رات تو آپ نے ہمارے پاس ہی رہنا بھی کھانا بھی کھانا ہے رہنا بھی کیوں محبت زیادہ ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے میرے دوست کتنے مسلمان باہر سے گزر گئے اندر نہیں آئے کیونکہ اللہ نے ان کو اندر نہیں بلا لیں جس سے اللہ نے محبت کی اسے کہا میرے گھر میں آ جا پھر جس سے اور محبت کی اسے کہا بیٹھی جا بیٹھی جا پھر جس سے اللہ اور محبت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مستر بیدری لیا مستر بیدری لیا وہ کئی کئی مہین نہیں اللہ کے گھروں میں ہی رکھتے رکھتے ہیں سال سال کی جماعت جاری ہے سال سال مزدوں میں ہی مہمان اللہ کے مہمان ہو گئے یہ جو آتے ہیں نا مسجدوں میں یہ مسجدوں میں آنا کیا ہے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا مسجدوں میں آنا ہوتا کیا ہے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو خواب میں ملاقات کی اللہ سے تو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے پوچھا کہا ہے میرے حبیب یہ میرے عرش کے جو فرشتے ہیں یہ کسی بات پر جھگڑا کر رہے ہیں اب یہ اللہ کا سٹائل ہے حالانکہ لوگ پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے کیا کر رہے ہیں اللہ وہ سب پتا ہے لیکن اللہ کا سٹائل یہ اللہ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ اللہ پوچھتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب یہ کیا کس بات پر جھگڑ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارز کیا کہ یہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے وہ ایسے عامال ہیں کہ جن عامال کو جب کوئی مسلمان کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں تو اس پہ جھگڑ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا عمل ہے اس پہ جھگڑا ہو رہے ہیں تو اچھا اللہ پاک نے کہا اچھا اور کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ جی یا اللہ یہ اور اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ وہ کون سے ایسے عمال ہیں کہ جن عمال کی برکت سے جب آدمی جنت میں چلا جائے گا تو اگر وہ عمال کرتا آیا ہے تو اس کے جنت کے درجے بہت بلند ہو جائیں گے وہ کون سے عمال ہیں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو اللہ نے پوچھا اچھا میرے حبیب بتا کون سے بلا عمال ہیں جن سے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارز کیا کہ یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا عمل وہ ہے جس سے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں وہ ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے چل کے مسجد میں جانا جو اپنے گھر سے چل کے آیا ہے اس کے سارے گناہ ماف اچھا چل کے آنے میں براد یہ نہیں کہ پیدل چل کے آئے گاڑی میں بھی جو ہے وہ اسی میں ہے گھر سے آ گیا مسجد میں اسے گناہ ماف اللہ نے پوچھا اچھا اور دوسرا کونسا عمل ہے کہا یا اللہ یہ کہنے دوسرا عمل وہ ہے ہر طرح کے حالات میں تنگی ہو بیماری ہو رات ہو دن ہو جیسے بھی حالات ہو اچھی طرح وضو کرنا اچھی طرح وضو کرنے سے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح وضو پتا کیا ہوتا ہے اچھی طرح وضو کرنے سے لوگ مراد یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح وضو کرنا خوب پانی جا کے ہر چیز خوش ہر چیز جو گیلی کر لو اچھا وضو میرے دوستو وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم پانی استعمال کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو وضو فرمایا ہے وہ وضو وہ ہے جو ایک کلو سے ایک کلو سے کم پانی سے وضو کیا ہے ایک کلو سے کم یعنی ایک لیٹر پانی سے وضو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین وضو ایک لیٹر والا ہے پھر اللہ پاکہ میں اچھا اور کونسا کہا جی یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہنا ات سے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اللہ نے آپ کو تو بٹھائی لیا کہ لو بیٹھو میری بات سنو پھر اس کے بعد پوچھا کہ وہ اچھا وہ تین عمل کون سے ہیں جن سے جنت میں تو اب بھی چلا جائے گا جنت کا فیصلہ ہو گیا اب میرے اور ان کے عمال ایک جتنے ہیں اب دونوں جنت میں چلے گئے اب پتہ چلو کہ عمال تو ہمارے ایک جتنے تھے لیکن ان کے درجے بہت اوپر چلے گئے میں نیچے رہ گیا کہ بھی یہ کیا ہوا کہ جب وہ کون سے عمال ہے جن سے درجے بلند ہو جائیں گے فرمایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا وہ عمل ہے جس سے درجے بلند ہو جائیں گے وہ کھانا کھلانا ہے دوسروں کو کھانا کھلانا ہے اسے کھانا کھانے سے مراد میرے دوستو غریبوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے کہ غریبوں کھرا نہیں غریب ہو امیر ہو بس کھانا کھلاؤ اپنا دسترخان وسیع کرو یہ محبوب عمل جو کھانا لوگوں کو کھلائے گا اس کے درجے بہت بلند ہو جائیں گے ایک روایت میں میں نے پڑا یا سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ فیرون اتنا بڑا ظالم آدمی ہے اتنے ستر ہزار بچہ زبا کرا دیا ایسا کو ظالم آسکتا دنیا میں اتنا ظالم ہے تو آپ نے اتنی ڈھیل دی اس کو پانچ سو سال کی عمر سے اس کی تو تین سو سال اس کے سر میں درد نہیں ہوا یا اللہ یہ اتنی ڈھیل کیوں دی اتنے ظالم کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اس کے پاس ایک عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو بہت مولد دی کہا جی وہ کونسا مولد ہے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلائے کرتا تھا اس کا دسترخان وسیع تھا لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اللہ کو پسند ہے کھانا کھلنا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اگر کافر بھی لوگوں کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دیں گے اس کی زندگی میں برکت ملیں گے تو پھر پوچھا اللہ پاک نے کہا دوسرا عمل کونسا بتاتے ہیں اس عمل بڑھ جاتے ہیں فرمایا دوسرا عمل جس سے جنت کے درجے بہت ملند ہو جائیں گے وہ میٹھا بول میٹھا بول لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرنے نرم کتنا نرم حدیث میں آتا ہے جو نرم ہو جو نرم ہو خوب نرم ہو آئے آئے دیکھو خالی ہے نہیں کہا کہ نرم ہو نہیں نرم ہو خوب نرم ہو اللہ کے نبی نے اس کو اتنا وسیع کر کے بتایا جو نرم ہو خوب نرم ہو جہنم اس پہ حرام یہ جہنم پہ حرام نرم اولاد سے نرم بیوی سے نرم محلے دانوں سے نرم دوستوں سے نرم اور سب سے زیادہ اس کا ریٹ لگے گا اللہ کے سامنے سب سے زیادہ اس کی قیمت لگے گی جو اپنی بیوی سے نرم ہے یاد رکھنا سب سے زیادہ قیمت اس کے لگے گی جو بیوی سے میٹھا بول بولتا ہے یہ سب سے اکھا کام بیویوں کو تو ادمی بیوی سمجھتا ہے کہ تو بیوی ہے اور کھنا لاؤ بھی کھنا لاؤ اور کپڑے اس دن نہیں کیا یاد کمال کرتی ہے یاد کپڑے بیوی لیٹا کمال ہو سب سے زیادہ میٹھے بول کی حکدار ہماری بیویوں ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی ترازو میں غور سے سنو سب سے پہلے جو عمل ترازو میں تولی جائے گا وہ بیوی کے ساتھ معاملات تو لیں گے یقین کرو اس میں بڑی کمی ہے اس میں بڑی کمی ہے ہمارے دن بیویوں کے بارے میں بہت نادانی ہے دھیان کرنا بیویوں کو ساتھ اچھا معاملہ کرو حضور ایکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین اور آپ نے فرمایا میں سب سے بہترین میں ہوں تم سے میں اپنے گھر والوں سے مراد کون ہے گھر والوں سے مراد ماں نہیں ہے گھر والوں سے مراد بیٹی نہیں ہے کیونکہ ماں سے تو ساری بہترین ہوتے ہیں ماں سے بہترین ہوتے ہیں ماں سے بہترین ہوتے ہیں بیٹیوں اس پر سب شفیق ہوتے ہیں اس سے بہترین کیا ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں جب سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ مولانا ساتھ ہیں تو اتنے کیس آئے ہیں سامنے بیویوں کے خامدوں کے بیویوں صبح شام اب میں آپ کو اپنا موبائل دکھاؤں کتنے لوگوں کے یہ میسیج ہیں کہ ہماری لئے دعا کر دیں بیوی سے لڑائی ہوگئی اندر جیل میں میں نے دیکھا بیویوں سے بیویوں کو مار کی آئی میں میں نے کہا ظالم تو بیوی کو تُو نے کیوں مارا تجھے پتا تھا کہ یہاں تو وہ چکر نہیں ہے پاکستان تھوڑی ہے کہ وہاں تو مار بھی لیا تو کچھ بھی نہیں تو یہاں تجھے پتا بھی تھا پھر کیوں مارا با جی غصہ آگیا سبحان اللہ تیرا غصہ کمار ہے جو بیوی پہ اتارا تُو نے باہر جا کسی پتھان سے بات کر غصہ کر تجھے بتائیں غصہ کیا ہوتا ہے بیوی پہ غصہ تجھے آئے خان صاحب پہ کر غصہ تجھے بتائیں ابھی تجھے دو تو یہ مقعد ہے پہلے لگ اسے دوستو بیوی کے ساتھ معاملہ دونوں طرف ہے ادھر بیویوں کو کہا کہ بیویوں سے بھی اللہ نہیں ہے یہ حکم دیا بیویوں کو کہ بہترین عورت عورت کونسی ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے روزے رکھے اور اس کا خامد اس سے خوش ہو اس کا خامد اس سے خوش ہو یہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چائے جنت میں چلی جائے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا ہے خامد کو سجدہ کریں بیوی کو کہا خامد خوش کر خامد کو کہا بیوی کو خوش کر اور ایک فورمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا کرو سارے اور اس کو آگے بھی لوگوں کو بتا دو جتنے لڑائی کرنے والی پارٹی ہیں نا گھروں میں جو گھر میں غصے نکالنے والے ان کو بتا رہا ہوں وہ ایک صحابی نے آکے کہا یا رسول اللہ میری کہ میرے گھر میں لڑائی رہتی ہے کیا کروں آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ گھر کے دروازے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے جب انسان بسم اللہ پڑے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ شیطان بھی ساتھی داخل ہو جاتا ہے اور اس کا پھر کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ خامد اور بیوی میں لڑائی کرنا بیوی کے دل میں خامد کی نفر ڈالنا خامد کے دل میں بیوی کی نفر ڈالنا اس کی تشکیل یہ ہے اگر بسم اللہ پڑے بغیر داخل ہوئے اور اگر گھر کے دروازے پہ آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑ لیا یہ بہنی سے لاپس ہو جاتا ہے جو بسم اللہ پڑ کے گھروں میں آئے گا انشاءاللہ گھروں میں لڑائی ختم ہو جائے یہ اللہ کی نبی نے فارمولے بتائے ہیں میں تو لوگوں کہتا ہوں خدا کے لیے نبی کی زندگی سیکھو یاد کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو میرے کل یہاں میری سینے میں تکلیف ہوئی رات کو اب یہ تکلیف ہوئی زیادہ مجھے تو میں نے کہا یہ وہی تکلیف لگتی جو مجھے ہارٹ ٹیک میں ہوئی تھی وہی تکلیف ہے تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جو میں پڑتا ہوں دعا تو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آوذ بی عزت اللہ و قدرتہ من شر ما عجدو و احاضر سات دفعہ ایک پڑ کے یوں دم کیا نہیں ہوں ہاتھ پیو خدا کی قسم آج کل رات کی بات ہے ڈاکٹر کو بلایا کہ تکلیف ہوئی لیکن آج وہ اس نے دم کر دیا آج یہ ایسے ایسے مجھے کبھی درد ہوئی نہیں اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی اللہ کے نبی نے وہ زندگی بتائی یہ سیکھ لو یہ کر لو یہ کر لو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ گھر میں مالی اللہ ٹھیک نہیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گھر میں داخل ہوگا کرو جب بسم اللہ پڑ کے داخل ہو سلام کیا کرو گھر میں اسلام علیکم اور ایک دفعہ دروشی پڑھو ایک دفعہ کلو اللہ پڑھو بس اس کو مضبوط پکڑ لو تو صحابی چلے گئے کہ ٹھیک ہے جی کچھ دنوں بعد ملے آپ نے فرمایا بھی تمہیں بتایا تھا تمہارے گھر کے مالی حال ٹھیک نہیں تھے کیا ہوا انہیں کہا جی آپ نے بتا تو دیا تھا پھر کہ جی میں نے مضبوط پکڑ لیا کبھی اس کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوا کبھی بسم اللہ کے بغیر داخل نہیں ہوا کبھی سلام کے بغیر داخل نہیں ہوا کبھی دروشیف کے بغیر اور کبھی کل ہو اللہ کے بغیر داخل نہیں ہوا پھر کیا ہوا پھر جی یہ ہوا کہ میرا گھر نہیں میرے گھر کے قریب جتنے گھر تھے سب کے مالی حالات اچھے ہو گئے آسان فارمول آسان فارمول اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ کام کر لیا تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں میٹھا بول میٹھے بول سے بہت جلدی چلے جو گئے جنت میں جلدی آسان ہو جائے گا اور میٹھا بول کیا زبان کو کابو میں رکھا بس زبان کو لگا ہوں ایک بزرگ نے کہا میں جب بھی پچھتایا ہوں کچھ بول کے پچھتایا ہوں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا کہ چپ کیوں رہا اس بات میں تو پچھتایا ہے کہ کیوں بولا اس وقت میں نے کیوں کہی یہ بات یہ افسوس نہیں ہوا کہ میں چپ کیوں رہا وہاں اور پھر تیسرا عمل یہ بتایا اب میں اس پر کیا بات آپ کو بڑھا ہوں یقین کریں اتنی بات ہے یہ اتنی ضروری بات ہے کہ ساری ڈات یہی بات کرتے ہیں تو ختم نہ ہو اتنی ضروری بات ہے ہمارے اخلاق اتنے بگڑ گئے ہیں سب سے برے اخلاق ہمارے ہی ہو گئے ایک گورے سے میں نے بات کی مجھے کسی کوئی دوست ہے میرا یہاں ہیز لنگڈن میں اس نے کہا میرا گورہ دوست ہے اس سے بات کرو اس سے میں نے بات کی آپ یہ کہیں نہیں کہ اتنا میٹھا بول رہا تھا اتنا میٹھا تو ہمارے پنجابی سوری ہوتا ہے کیا آرہو آجی ٹھیک ہو وہ بول نہیں اتنا ہو کڑوائی بول آرہو آجی ٹھیک ہو یعنی ایسا تلقی اور سختی یہ مٹھاس ختم ہو گئی اور پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ تیسرا عمل جس سے جنت کے درجے بہت بڑھ جائیں گے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا راتوں کو نماز پڑھنا مراتوں تحجد کی نماز سے مرات یہ ایک حدیث پاک اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ یہ عمل کر لو تو تمہاری زندگیاں بن جائیں تو میرے دوستو بات تو میں کرنے آئے تو تھوڑی دیر کے لیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نظام بڑا ہی آسان والا معاملہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی ہے اس کو اچھی طرح گزار لیں اور اس کو اپنے آپ کو مصافر سمجھ کے گزار لیں کہ جانا ہے ہم نے تیاری تیاری کر رہے ہیں اور تیاری کیا ہے دو باتیں کوئی لمبا ٹڑا ایشو نہیں ہے آسان بات دو باتیں اللہ کو پہچاننا اللہ کون ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے کہ کیسے دیکھو جس کے تذکرے ہوتے ہیں جس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں جس کی عظمت بڑا ہی بیان کی جاتی ہے اس کی عظمت دل میں آتی ہے کیسے کوئی کہتا ہے کہ کسی کا بچہ کہے کہ ہمارے پاس تنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اتنا بڑا گھر ہے یہ سارا کان سے آئے تو کہتا ہے بیٹا تیرے دادا نے بڑی منت کی تھی تیرے دادا کی بڑی منت ہے انہوں نے یہاں پہ آ کے پہلے سائیکل پہ سابن بیچا کرتے تھے پھر انہوں نے بہت منت کر کے صبح شام ایک کر کے جناب فیکٹری لگائی پھر یہ کیا پھر یہ کیا یہ ہمارے لئے انہوں نے کیا تو دادا کی عظمت پوتے کے دل میں خود و خود آ جائے گی کہ دادا نے امارے لئے اتنا کچھ کیا تو میرے دوستو اپنی اولاد کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے گھر والوں کے سامنے اللہ کے احسانات گنوانا اللہ نے ہمارے پر یہ کرم کیا اللہ نے ہمارے پر یہ کرم اللہ نے میرے کی اللہ نے میرے بانی اللہ نے میرے اور آپ تو خاص طور پر آپ کی اباوشدار یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اس اللہ نے میر بانیاں کی یہاں گھر بھی دے دیئے یہاں گاڑیاں بھی ہو گئیں یہاں سہولتیں بھی ہو گئیں سارے نظام کس نے چلائے اس اللہ کی نعمتوں کو گنوانا اور خود بھی گننا اولاد کو بھی بتانا جس سے اللہ کی محبت دل میں آئے اللہ کی محبت جب دل میں آ جائے گی میرے دوستو تو اللہ کی بات ماننا آسان ہو جائی ایک بات دوسری اللہ کے نبی کے ہمارے پر حسانات ہیں احسانات کو گنوانا کہ اللہ کے نبی نے ہم پر کیا احسانات کی ہیں ایک بات صرف بتاتا ہوں ایک بات کے بعد ختم کر دوں گا کہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسانات کی ہیں وہ تو اتنے ہیں اتنے ہیں کہ ہم ساری زندگی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تجدنے انسان آئے ایک انسان کی اتنی لمبی عمر ہو اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات گنتا رہے تو خدای قسم آپ کے احسان نہیں گن سکتا اتنے احسان ہم پر کیا ایک احسان ہم پر کیا اللہ سے کیا لے کے دیا ہمیں سبحان اللہ اللہ سے کہا کہ یا اللہ پہلی عمتوں کی عمریں بہت لمبی تھی پانچ سو سال آٹھ سو سال ہزار سال اتنی لبے لبے عمال کیا کرتے تھے میری عمت کی عمریں ہی ساٹھ ستر سال ہیں تھوڑی عمریں یا اللہ ان کی یہ تھوڑے ان کے پاس وقت ہے تو وہ پہلی عمتوں کو جو عمر کرتے تھے ان کو ایک عمل کا ایک ہی ملا کرتا تھا یہ تھوڑی وقت تھوڑا ہے ان کو ایک کا ایک نہ دے ان کو کچھ بڑھا کے دے دے تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک کریں گے ان کو دس گناہ دیں گے ٹھیک ہے کہا نہیں جی یہ ٹھیک تو ہے لیکن یہ تھوڑا کم ہے تھوڑا اور ان کو بڑھا دیں تو اللہ پاک نے فرمایا چل ٹھیک ہے میرے حبیر تو راضی ہو جا یہ تیرا عمتی ایک عمل کرے گا ہم اس کو ستر گناہ دیں گے راضی ہو گئے کہا جی میں راضی ہو گیا لیکن میری عمت زیادہ کمزور ہے ان کی کمزوری زیادہ ہے اللہ کے نبی کو بتا تھا کہ نعیم باتنے بھی آنا ہے کہا جی یہ تھوڑے اور آپ بڑھا دیں گے آپ کا کیا جائے تو اللہ پاک نے کہا اے میرے حبیب تو راضی ہو جا تیرا ایک عمتی ایک عمل کرے گا ہم سات سو گناہ آتا فرمایا آپ تو آپ خوش ہو گئے کہا یا اللہ میں آپ سے راضی ہو گیا لیکن میری عمت اور بھی کمزور ہے بس ہی نہیں کیا ہی ہی اللہم صلی و صلیم اللہ سیدنا محمد تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب چل آپ حساب کتاب ختم ہی کر دے تیری عمت کا کوئی آدمی کوئی عورت مرد ایک عمل کرے گا ہم اس کو بے حساب عطا فرما ایک ہی احسان کر سکتا کہا چوتھا کلمہ پڑھیں گے بازار میں جا کے آج میں بازار میں گیا چوتھا کلمہ میں بازار رہا تھا چوتھا کلمہ پڑھ رہا چوتھا کلمہ بازار میں جا کے پڑھیں گے مسجد میں پڑھیں گے بیس نکیاں بازار میں جا کے پڑھیں گے بیس لاکھ نکیاں یہ اللہ کے نبی ہمیں رہتے لے کے دے گئے بیس لاکھ نکیاں جو صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے گا سورج نکلنے کے دس بارہ منٹ کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لے گا اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب یہ کون لے کے دے گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے گا سارے دن کے کام بن گئے اس کے جو گھر میں دو سنتیں پڑھ کے آئے گھر میں وضو کرے فجر کی نماز کے لیے گھر میں وضو کرے دو سنتیں پڑھ کے مسجد میں آئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے جو دو سنتیں گھر میں پڑھ کے آئے گا اس کو گارنٹی دے دی اس کو کبھی رزق کی پریشانی نہیں آئے گی مذکر یہ اللہ کے نبی ہمیں لے کے دے گئے اللہ سے کہ اللہ جی ان کو دے دیں یہ کمسور ہیں اللہ کے نبی کو پتہ ہے گڑھ بڑھ ہیں اور پہلی امتوں کو پہلی امتوں کی معافی نہیں ہوتی تھی جب گناہ کرتے تھے تو اس کا کفار ادا کرنا پڑتا تھا سزا ملتی تھی پہلے نبیوں کو بتایا کہ ایسی امت آئے گی موسیٰ اللہ نے کہا کہ یہ دوسرے کو قتل کریں موسیٰ اللہ نے کہا یہ تھوڑی سزا زیادہ ہے کچھ کم کر دے لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی سزا کم کرا دے تو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ ان کی سزا یہی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں وہ ایک امت آئے گی ایک امت آئے گی جو ستر سال ساری زندگی گناہ کر کے ایک دفعہ مجھے کہیں گے یا اللہ معاف کر دے میں سارے ہی معاف کروں تو محسوس علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ امت مجھے دے دے تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں وہ میرے حبیب احمد کی امت ہے صلی اللہ اللہ کے نبی کو پہچاننا اللہ کے نبی کے احسانات کیا ہیں اللہ کے نبی کے احسانات کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی سیکھنا اللہ کے نبی کی زندگی بنانا جو میرے دوستوں میرے بھائیوں جو اللہ کے رسول کی زندگی سیکھ لے گا خدا کی قسم اسے دنیا میں کوئی مسئلہ آئی نہیں سکتا سارے مسائل کا حد زنابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نمازیں نہیں بتا گئے کہ نمازیں پڑھنے ہی ایسے کیسے روزے رکھنے ہی ایسے نہیں پوری زندگی بتا گئے گھر میں کیا کرنا ہے باہر کیا کرنا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے دباس کون سا پینا ہے کہاں کہاں دیکھنا ہے کون ہی دیکھنا ہے سب کچھ بتا گئے جو چاہے اس کی زندگی میں برکت ہو اس کے مال میں برکت ہو اس کی عمر میں برکت ہو جائے جو یہ چاہے اس کے بارے میں آپ سلسل نے فرمایا یہ رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کریں رشتہ داروں سے وہ ہمارے مولی صاحب روز بتاتے ہیں کہ ایک جنت ہے عام جنت ایک ہے وی آئی پی جنت جنت الفردوس جنت الفردوس کیا ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے باقی جنت کو اللہ نے اپنے امریکن سے بنایا جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور روزانہ پانچ دفعہ اس کے اندر مزید دیکوریشن ہوتی ہے اس کو سمارا جاتا ہے اور اس جنت الفردوس کے اندر ایک جنت ہے جو وی 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 آئی پی جنت ہے اس میں کون لوگ جائیں گے اس میں تین طرح کے لوگ جائیں گے اس جنت میں تین طرح کے لوگ جائیں گے ایک جو دنیا میں انصاف کرتا ہے ایسا عہدے والا آدمی جس کو اللہ لیکن دنیا کا عہدہ دیا بڑا اور وہ انصاف کرتا ہے منصف حاکم ایک وہ جائے گا دوسرا اس وی 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 آئی پی جنت میں وہ جائے گا جو اپنے رشتہ داروں کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر کے ان سے اچھا معاملہ کرتا ہے وہ برا معاملہ کرتے ہیں یہ ان سے اچھا کرتا ہے جو وی وی آئی پی جنت میں جائے گا اور تیسرا اس میں کون جائے گا تیسرا اس میں وہ جائے گا جو رزقے حلال کمائے شراب بیش سکتا تھا شراب کی دکان خرید سکتا تھا شراب کا معاملہ کر سکتا تھا لیکن حلال کمانے کے لیے نہیں کیا پس گیا حرام نہیں کمائا دھوکہ نہیں دیا یہ وہ حلال کمانے والا ہے میرے دوستو جو اس وی وی آئی پی جنت میں جائے گا یہ تین میرے پاس وہاں پیچھے ایک شیئر میں تھے ویک فیلڈ میں تو وہاں ایک خاتون ایک ہے کوئی یہاں وہ ایم پی ہے کیا نام ہے سیدہ وارسی بڑی مشہور ہوئی وہ ہمارے پاس تشریف لائیں تو انہوں نے کہیں لے گی کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں آپ جو منت کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے انسیرز کیا کہ ہمارا اصل میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کون ہوتے ہیں تو صرف کون ہوتے ہیں مسلمان میں کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جس کے اندر چار خوبیاں ہوں چار خوبیاں جس کے اندر نہیں ہیں یہ کمزور مسلمان ہے یہ صحیح مسلمان نہیں ہے جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں یہ پکا مسلمان ہے اس سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا کہ یہ کونسی پہلی خوبی مسلمان کی یہ ہے کہ مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا مسلمان بغیر نماز کے لئے ہوتا یہ نماز پڑھے گا جو مرضی حالات آگئے ہیں جو مرضی ہو جائے یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر تلواروں کی چنکار میں پڑھ کے دکھا دی کہ ایسے بھی نماز پڑھنی ہیں جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں بھی نماز پڑھے گا ایک اس کی شناختی ہے نمبر دو مسلمان کی شناختی ہے کہ مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا مسلمان کسی پر ظلم نہیں کر سکتا جو مسلمان ہوگا یہ ظالم نہیں ہوگا نمبر تین اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان جھوٹا نہیں ہو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے سب گناہ کر سکتا ہے لیکن میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا اور نمبر تین میرا امتی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا مسلمان دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے چیٹر نہیں ہوتے مسلمان تو وہ کہنے لگی کہ یہ ساری باتیں تو مسلمانوں میں یہاں ہیں یہی تو رو رہے ہوں ہم جو آئے ہوئے ہیں یہی تو رو رہے ہیں مسلمانوں کہہ رہے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو یہ بڑے اچھے لوگ ہیں خدای قسم یہ ہم برے ہیں وہ مجھے کسی نے وہاں یہ برلی برلی کیا شہر کا نام ہے برلے میں گیا تو مجھے یہ جو گلی ہیں تین یہ ساری مسلمان ہیں الحمدللہ یہاں گورا کوئی رہتے ہی نہیں پہلے رہتے تھے پھر ہم نے بھگا دیئے میں نے کہا اچھا وہ کیسے انہوں نے کہا بازی ہمیں دیکھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے میں نے کہا انہا لیلہ ونہا الہی راجعہ یہ ظالموں اگر تم صحیح مسلمان ہوتے تمہیں یہ پتا ہوتا کہ ہمسایہ کیسا ہوتا ہے ہمسایہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اگر مسلمان ہمسایہ بن کے ان کو دکھا دیتے تو خدای کے ساتھ مسلمان نہ ہو جاتے اگر مسلمان سے ہمسایہ بن کے دکھا دیتے کہ ہمسایہ کا ہمسایہ پہ کیا حق ہے جب رہی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنے حقوق بتائے ہمسایہ کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں وراست میں بھی صدار نہ بنا دیں اتنے حقوق ہیں ہمسایہ کے کہ جب وہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارت داری کرو جب کوئی گھر میں چیز چھے پہو اس کو بھی دو جب کوئی فوت ہو جو جنازے میں جاؤ اگر تجھ سے کبھی کرز مانگیں تو کرز دے دو اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ اور آخر دن پہ یقین ہے اس کا مفہوم ہے جو اللہ اور آخر دن پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اپنے ہمسایہ کو نہ ستائے کس نے کہا ہمسایہ کے ستانے سے کیا مراد ہے کہ میں اسے نہ ستاؤں فرمایا ہیے نہیں نہیں یہ نہیں کہ تم نہ ستاؤ فرمایا وہ تمہیں ستائے تم برداشت کرو یہ مطلب ہے اس کا تو یہ اگر مسلمان ہم بن جاتے یہ مسلمان میں دوستوں منت سے بنتے خود نہ ہونڈی بنتے خود نہ ہونڈی بنا کرتے یہ تو منت ہے یہ جو تبلیغ کی منت ہو رہی ہے اس بات کی منت ہو رہی ہے کہ ایمان یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ کی نا فرمانی کا کوئی دل میں شائبہ بھی نہ رہا اور یہ جو محنت ہو رہی ہے میرے دوستو یہ ایسی زبردست محنت ہے خدا کی قسم ورنہ اس محنت کے بغیرد ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ باتیں ہونی بھی چاہیئے ابھی تو کونسکرم یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہونا چاہیئے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے اور یاد رکھو مسلمان سارے کے سارے ہیرے ہیں میں پورے یقین سے یہ بات کرتا ہوں کہ سب مسلمان ہیرے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی ذرا سا ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے ہماری جماعت برہ زیل گئی تو برہ زیل میں چکے ایسے حالات ہیں کہ وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ سارے عرب وہاں شفٹ ہوئے ہیں جارڈن کے مغرب کے تنیزیہ کے سب عربوں نے جا کے وہاں شفٹ ہوئے اور ان کی اگلی تیسری جنریشن وہاں ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے چار میلین مسلمان مرتد ہو چکے ہیں کلمہ چھوڑ گئے تو یہ کیوں کوئی محنت ہی نہیں بتایا یہ نہیں پہلے لوگ آئے تھے پھر یہاں برہ زیلین اور اس نے شادیاں کی پھر ان کی جو اولادیں ہوئیں آگے ان کی اولادیں ہوئیں تو ختم اسلام ختم ہو تو یہاں جیسے ان ملکوں میں بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا پاکستان میں جو جو اولاد بگڑے گی تو وہ کنہگار بنے گی کلمہ نہیں چھوڑے گی جترہ مرضی کنہگار ہو جائے کلمہ بنے گا مسلمانی یہاں تو خطرہ ہے میرے دوستو اگر یہاں میرے نہ کی تو کلمہ بھی چھوڑ دیں گی کتر لوگوں نے چھوڑ دیا میرے اپنے خاندانوں میں لوگوں نے چھوڑ دیا میری اپنی قزن یہاں رہتی لندن میں سکھ سے شادی کر لی میرے چاچا آئے تھا یہاں بس بچارے اسی طرح رہے تو ختم ہو گئے نہیں میں نے دیکھ کروں گا تو ختم ہو جائے اب وہاں جب گئے تو پیرانہ وائی ایک جگہ ہے پیرانہ وائی میں اس کے ایک تھوڑا سا واقعہ آپ کو سنناتا ہوں کہ پیرانہ وائی میں ایک عرموں کی بہت بڑی فیملیاں رہتی تھی ایک لڑکا تھا ان میں خلیب چھوڑ ستائیسا کا لڑکا تھا عربی بھی بولتا تھا کی تھوڑی سی تو پانچ لوگ ہمیں سے تیار ہو گئے جب ہم اس پیرانہ وائی پہ پہنچے تھے تو مسجد مسجد کم کمیونٹی سینٹر تھا وہاں شام کو بیٹھ کے لوگ انہوں نے بتایا کہ یہاں ڈانس پارٹیز بھی دری ہو جاتی ہیں مسجد کے ساتھ جو کمیونٹر جو ہال تھا وہاں ڈانس پارٹی بھی ہو جاتی ہے تو خیر ہم پانچ لوگ وہاں سے لے کے چلے گئے تو اس مسجد میں نماز ہوتی تھی صبح کی صبح فجر کی ایک نماز ہوتی تھی یا کبھی کبھی ایشا کی بھی ہو جاتی تھی باقی نماز کوئی نہیں تو پانچ لوگ کو ہم نے تیار کیا اپنے ساتھ لے گئے تین دن جماعت میں تو وہ جو خلیل تھا اور اس کے ساتھ چار لوگ اور تھے ان پہ ہم نے محنت کی ان کو تین دن میں ہم نے خوب سکھایا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں مسلمان کیا کرتے ہیں یہ محنت کیا ہے کس طرح لوگوں کو واپس ضائع جا سکتا ہے تو تین دن کے بعد کہنے لگایا کہ یہ تین دن تھوڑے ہیں اگر میں ا Ιجازت دین Jahren تین دن اور لگا لو آپ کے ساتھ ہم نے کہا بسم اللہ اور لگا لو اور تین دن لگا لیے چھے دن لگا کے چھے دن لگا کے وہ تیرہ سو میل دور چلے گئے تیرہ سو میل دور یہاں تیرہ سو میل ہوتی نہیں یہ تیرہ سو میل کے بعد ملک ملک ختم ہو جاتا ہے تو تیرہ سو میل دور گئے وہاں تو وہاں سے اس نے واپس آ گیا ہمیں اس نے فون کیا اس نے کہا جی میں ایک ریکویسٹ کرنا جاتا ہوں آپ سے جی کیا انہوں نے کہا ایک دعا آپ کو واپس آنا پڑے گا ہم نے کہا ہم تیرہ سو میل دون چلے انہوں نے کہا آپ کی میرے پانی ایک دعا آپ سے میں آپ کو کچھ دکھانا جاتا ہوں ہم نے جماعت میں مشورہ کیا جلو واپس چلیں خیر ہم دو دن کے بعد واپس پہنچے تو عشاء کی نماز کے بعد رات کو پہنچے تو پہلے جب ہم گئے تھے تو وہاں ہمیں کوئی پوچھے نہیں تھے کون ہے کیا ہے جب عشاء کے بعد ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع ہمارے استقبال کے لئے کھڑا تھا تو صبح اگلے جب نماز ہوئی تو جس نماز میں صبح کی نماز میں دو تین لوگ آتے تھے تو جب اس نے نماز ہوئی صبح کی تو اس میں تقریباً تیس کے قریب لوگ تھے فضل کی نماز میں تو مجھے اس خلیل نے کہا کہ امیر صاحب بیان کریں میں نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا جب میں آپ سے آیا تھا نا جب میں آپ سے ہو کے آیا چھے دن لگا کے آیا تو میں نے اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کیا تو میں نے بیان کیا ان میں جو آپ نے ہمیں سے کہا تھا میں نے بیان کیا میں نے پانچ منٹ بیان کیا تو میں نے پانچ منٹ بیان کے بعد میں چھپ کر گیا تو انہوں نے کہا نہیں بس اور کرو تو کہہے میں نے تین منٹ اور بیان کیا تو انہوں نے کہا اور کرو تو میں نے کہا اور تو مجھے آتا نہیں تو اس نے کہا کہ پھر میں نے کہا ان کو بھلاو واپس دوسرے نے کہا امیر صاحب بیان کرو تو میں نے جب بیان کیا وہاں تو آدھا گھنٹہ بیان کیا آدھا گھنٹہ وہ نے کہا نہیں اور بیان کریں ایک گھنٹہ بیان کیا ایک گھنٹے کے بعد اس نے کہا کہ آج آپ نے مستورات میں بیان کرنا ہے ہم نے کہا مستورات میں اس نے کہا میری سات دکانے ہیں لیڈیز شوز کی اور وہاں آپ برازی لگر جائیں تو ہر جگہ آپ کو عورتیں ہی کام کرتی نظر آئیں گی لگتا بندے ہیں ہی نہیں یہاں پٹرول پمپوں پہ بھی عورتیں ہی عورتیں تو اس نے کہا میری جو دکان ہے دکانے ہیں میں صبح جاتا ہوں اپنی بیوی میری ساتھ جاتی ہے ہم صبح جا کے میں سب کو ہدایت دیتا ہوں کہ آج یہ کرنا یہ کرنا تو آجاتا ہوں کہ جب میں آپ سے وقت لگا کے آیا تو جب میں آیا تو آج اپنی بیوی کے ساتھ نکلا تھا تو میری بیوی میرے نوٹ کرتی رہی تو جب چوتھی دکان پہ آگیا تو میری بیوی کہنے کی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا ہوا اس نے کہا تمہیں عجیب تبدیلی دیکھ رہی انہوں نے کہا تم ان سے لڑکیوں سے بات کرتے ہو دیکھتے تم زمین پہ ہو یہ کہا چکر ہے تو مجھ سے دیکھے بغیر بات کر رہے ہوں تو کہتا میں نے ان سے کہا کہ وہ جو جماعت آئی تھی وہ مجھے ایک بات سکھا گئی وہ کیا سکھا گئی انہوں نے کہا وہی سکھا گئی کہ اللہ کی نبی نے فرمایا ہے جو کسی غیر مہرم عورت کو دیکھ کے نظر نیچی کر لے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیں تو اس نے کہا میں نے ان سے سیکھ لیا ہے کہ اس سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایسا میں نیچی دیکھتا ہوں تو کہتا ہے میری وائف رونے لگی اس نے کہا خدا کے بندے اس بات سے تم پریشان ہے کہ یہاں تو ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پڑ کے دیکھتا ہے تم بھی دیکھتے تھے ایک پانچ چھے دن میں تمہاری اندر یہ تبدیلی آگئی ان کو بلاو خدا کے لیے اب جب انہوں نے بلایا تو وہاں ان کے گھر میں ہم نے اسے چادر لگا لیئے بیس میں سورے رشتہ دار عورتیں پچاس ساٹھ عورتیں گھر میں جمع کہ یہ بات سنے اب وہاں پہ لباس بہت مختصر ہے عورتوں کا ان کو پتہ نہیں بھی شارے ہو یہاں سے بھی مختصر لباس ان کا تو جب ہم نے جا کے بات کی اب تھی وہ سارے مسلمانوں کی بچی ہیں عربوں کی بچی ہیں لیکن اسلام چھوڑ گئے جب ہم نے ان سے بات کی ان نے کہا دیکھو تمہیں پتہ تم کون ہو تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہو تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہو تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا تمہیں پتہ کہ فاطمہ کون تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات تھی جن کا ننگا سر سورج نے بھی نہیں دیکھا تم لوگوں نے یہ کیا کیا جسے بھی ننگے کر دی تو ان عورتوں کے رونے کی آواز باہر اپنے انہوں نے اندر سے پیغام بھیجا انہوں نے کہا ہم خدا کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ ہمیں قسم میں اس ذات کی جسے ہمیں پیدا کیا ہے آج سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا تو انہوں نے کہا اب آپ لوگ جانا نا ہمیں پورا دین سکھا کے جانا تو ہم نے ان سے کہا مرد ویزہ ختم ہو گیا ہمارے تو باپسی ہے انہوں نے کہا خدا کے لئے پہلی دفعہ تو کوئی آیا ہے جس نے ہمیں بتایا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں اگر آپ چلے گے تو پھر میں کون سکھائے گا ہم نے ان سے بادہ کیا بادہ کیا کہ ہم مستورات کی جماعت لے کے یہاں آئیں گے اس وعدے پہ ہمیں جانے لے اب ہماری جماعتیں وہاں گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان جگہوں پہ جہاں جہاں ہم کام کر کے جن مسجدوں کے اندر کتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنی آنکھوں سے دیکھے کتے ان مسجدوں کے اندر اللہ کے فضل سے پانچ وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں اور لوگ اللہ کے راستے میں یہ برازیل میں کام شروع ہو گیا کہ کیا ہم نے سات مہینے لگائے تھے ہمارے سات مہینے لگانے کی برکت اور لوگوں نے بھی لگائے یہ جو لوگ یہاں دین کی شکل ہے میرے دوستو یہ دین کی شکل ہے وہ خود نہیں بنی یہ اس میرے سے بنی ہے ورنہ امریکہ میں گیا تھا دو ہزار دو میں گیا تھا تو وہاں لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ یہاں یہاں پہ نیو یورک کے اندر ایک ہی مسئلہ تھا مسجد نہیں تھی کوئی سان انہوں سو چون میں ایک مسئلہ تھا یہاں اور کسی کو کہتا تھا نا مسلمان کو مل جاتا تھا اس لڑک پہ کہتا تھا کہ اسلام علیکم تو وہ آگے سے ہیلو ہائی کرتے تھے کہ کسی پتا نہیں چلے کہ ہم مسلمان ہیں یہ لیسٹر شہر یہ لیسٹر کتنی دور ہیں لیسٹر میں مجھے ایک مولی صاحب کے گھر میں انہوں نے ہمیں ناشتہ گیا انہوں نے بتایا انہوں نے کہا میرے والد صاحب کتنی پرانی بات ہو پچاس سار سال کے پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں جمعہ کی نماز اتوار کو پڑا کرتے تھے اب اللہ نے کسی نظام چلا دیا کہ لیسٹر میں برکے برکے نظر آ رہے ہیں نمازی 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 یہ میرے دوستو یہ تھوڑی سی مینس سے ہو رہا ہے اب اس کا ہم نے ایک کام کرنا ہے اب ہم نے ان لوگوں کو اچھا مسلمان بن کے دیکھے یہ جو میرے چار نشانیاں بتائیں آج سے اس بات کی نیت کرو میرے دوستو ایک تو ہم میں سے کوئی بے نمازی نہ ہو دوسرا ہم میں جھوٹ بولنے والا کوئی نہ ہو مسلمان کی شان کے خلاف ہے مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتے اور نمبر تین کوئی ہم میں چیٹر نہ ہو مسلمان چیٹ کرنے والے نہیں ہوتے اس کا اگر نیت ارادہ کریں گے تو اللہ ہمیں بنا دے گا انشاءاللہ پھر ان کو دکھائیں گے کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں اور یہ اس میند سے ہو رہا ہے میرے دوستو اس میند کی برکت سے ہر شعبے کا آدمی دین پہ لگ رہا ہے یقین کرو اداکار کھلاری میں نے آپ کو بتایا حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی اللہ کے فضل تبلیغ میں آ گیا ہے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا خسرے خسرے تبلیغ میں لگے سات سات مہینے لگا رہے ہیں خسرے ہڈڑے میں خود وہاں پہ ان کے جائے گشت کی ہیں ہڈڑوں کے اڈوں پہ میں نے خود گشت کی ہیں جا کے وہاں اللہ نے زندگیاں بدل دی جنہوں نے اپنے چیروں پہ وہ کرا لیے تھے لیزر کرا کے دھڑی ختم کرا لی تھی خدای قسم ان کی بڑی بڑی دھڑی حالانہ دھڑی رکھیے سات سات مہینے لگا لیے خسروں نے حالانہ اسی طرح بولتے ہیں ابھی بھی دیکھیں تو اسی طرح بولتے ہیں شرم آتی دیکھیں ان کو کیا بولتے ہیں عادت پڑی بھی وہ ایسے بولتے ہیں ابھی وہ مجھے ایک سنانے لگا انہوں نے کہا جی میں جماعت میں جب گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا جی کلو والا پڑو انہوں نے مجھے تو پہشن آتی نہیں تھی تو انہوں نے کہا کلو والا پڑو تو میں کہا ہائی میں مر گیا مجھے تو کلو والا نہیں آتی انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو اور انہوں نے کہا جی ماف کرنا نہیں مجھے سب آدت پر یہ کیا کری ہے اسی طرح کر رہے ہیں اور آکے ہڈروں میں کام کر رہے ہیں کتنے ہڈریں اللہ کے فضل سے جاوئے ہیں کتنی بازار کی عورتیں کتنی توافیں اللہ نے توبہ کر لی اللہ کے فضل سے زندگیاں بدل گئی ہیں گھر بسالی میں ایسی کئیوں کو میں خود جانتا ہوں اللہ نے فضل فرمایا تو میرے دوستو یہ ایک محنت ہے محنت ہو رہی ہے اللہ نے رون کے لگائی ہوئی ہیں دنیا میں جماعتیں پھر رہی ہیں دنیا میں محنت ہو رہی ہے اس کے لیے آپ سے بھی ارز کرتے ہیں ماشاءاللہ کام یہاں میں تو پہلے بھی اس مزیم مستقع کی جماعت میں آیا تھا تو خوب یہاں کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لوگ کر رہے ہیں کام محنت میں لگے ہیں تھوڑا اور بڑھاؤ اپنی محنت کو اور اس بات کا ارادہ کرو کہ ہم نے صفات والا بننا ہے صفات والا بن کے صفات پھلانی ہے اور یہ جو پرچلے کھڑے ہوتے ہیں یہ کوئی ایسے تھانے میں دینا ہی پرچلے ہی ہے ایسے ہی ہے یہی ترتیب ہے اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی ایسے ہی فرمایا کرتے ہیں لوگوں میں بات کر کے پھر کہاں کرتے ہیں بتاؤ میرا ساتھ دینے کو کون کون تیار ہے یہ اسی کی طرح جب یہ بات ہو ضرور ارادے کیا کرو کیونکہ یہ مجلس ایسی ہے فرشتوں نے اس مجلس کو گھیراوا ہے اللہ پاک نے رحمت ناظر کر رہے ہیں اللہ اس پر تو اس میں تو ارادہ کرے گا اللہ اس ارادے کو تکمیل بھی پوچھا دے گا نہیں بھی جو سمجھتا وہ بھی ارادہ کرو ماشاءاللہ اللہ کبھی محمد عثمان ہر سال چار مہینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جل دین دین بتائیں ہر مہینے تین دن ساکب 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 جی من بھائی 4 مجھے چھوٹا 4 موکس 4 موکس any idea نایم بھائی اکام نایم ماشاءاللہ یوسف یوسف بھائی 40 days مسترات ماشاءاللہ ماشاءاللہ 40 days سوکر میں چارلی ماشاءاللہ 40 days انشاءاللہ رضا ہے 40 days ماشاءاللہ کام خدرت ماشاءاللہ آپ کا زہور زہور بھائی جی ریاسد بھائی کیا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہر سال چار مہینے انشاءاللہ سبتمبر میں ایڈ آف سبتمبر انشاءاللہ خوٹی دن مشورہ جو ہو جائے اور ہر مہینے تین ماشاءاللہ اللہ قبول کرے آسان راشد بھائی اسمبر میں چار مہینے اللہ قبول کرے اللہ آسانی کرمائے حمیر صاحب دسمبر میں چار مہینے اللہ قبول کرے جی نگو بھائی 40 days مسترہ دسمبر ماشاءاللہ شوہ بھائی 40 days مسترہ کانزر وہی ہیں جو میرے ساتھ جائیں گے ماشاءاللہ اللہ کبول کرے ماشاءاللہ چار مہینے ماشاءاللہ جی عزرت نام اسلام اسلام بھائی اسلام اسلام بھائی جی ماشاءاللہ مختار 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 مکار مکار کام زیشان زیشان بھائی سروزان جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت سال چال مہینے ہر سال چال مہینے میں تقامل کریں اللہ کبول کرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنید خالق ہر سال چال مہینے ہر سال چال مہینے محمد نصر اللہ محمد نصر اللہ بھائی جانت دیر ماشاء اللہ امان صاحب موسیقی 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 چلیں جی اللہ پاک جس نے جس نے جس نے ارادہ کر لیا اللہ ان کا قبول کرے جنہوں نے نہیں کیا وہ دل میں ہی کر لیں ارادہ کے انشاءاللہ ہم لگائیں گے ماشاءاللہ اب اس میں آخری دو ایک نزارشات یہ ہیں ایک تو میرے دوستو اس بات کا ارادہ بھی کرو کہ ہم اپنے کسی جاننے والے کو بے نمازی نہیں رہنے لیں گے کیونکہ اللہ کی مدد ہڑ جاتی ہے جب کوئی مسلمان نماز نہیں پڑتا کہ ایک ایک بے نمازی کی نہوست تین سو ساٹھ گھروں تک جاتی ہے نماز بہت بڑا عمل ہے مسلمان کی شناخت نماز نماز کوئی مسلمان نہ چھوڑنے والا ہو اس کا ارادہ کر لو کہ میں نے کسی مسلمان کو نہیں چھوڑنا اس کے پاؤں پڑھ کے لیکن کسی پہ زبردستی نہیں کرنی اوکھا نہیں ہونا تبلیغ کا کام بڑا میٹھا کام بڑی مٹھاس کے ساتھ بڑے دعاوں کے ساتھ رحم کے ساتھ لوگوں کو نماز پہ لانا نمبر ایک نمبر دو اپنی ترتیب بناو میرے دوستو کہ بھی شب جمعہ پہ ضرور جائے کرو شب جمعہ کے لیے وقت ضرور نکالا کرو محول سے انسان بنتا ہے اور کچھ اپنے اپنا ارادہ اس بات کا کرو کہ کچھ نہ کچھ روزانہ عمال میں زندگی گزرے کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھا جائے چاہے دو رکوعی پڑھیں لیکن کچھ نہ کچھ پڑھے ضرور کیونکہ قرآن پاک کا حق ہے کہ قرآن جو ہے جو سال میں دو دفعہ نہیں پڑھے گا اس پر قرآن کا مطالبہ ہوگا دو دفعہ تو کم از کم سال میں ختم ہو قرآن شب روزانہ قرآن شریف پڑھنا اور کچھ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنائیں تیسرا کلمہ دروش شریف اور اس تغفار کی ایک ایک تصمیم بھی کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑھے گی یہ جو تیسرا کلمہ ہے نا اس کے پڑھنے کے کیا فضائل ہیں کچھ نہ پوچھو بس میں اتنے بچا دوں کہ کچھ بھی نہ پوچھو کیا فضائل ہیں پہاڑوں سے بڑھ جاتی لیکن اتنے عجر ہیں اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر ہو احسانات ہیں ان کا بدلہ دروش شریف ہے اور ایک دروش شریف ایسا بتاتا ہوں آپ لوگوں کو جو صبح تین دفعہ پڑھ لے اس کو پورا دن دروش شریف پڑھنے کا سواب ملے گا اللہم صلی اللہ محمد فی اول کلامنا اللہم صلی اللہ محمد فی آوسط کلامنا اللہم صلی اللہ محمد فی آخر کلامنا جو صبح تین دفعہ یہ پڑھ لے گا اس کو پورا دن دروشی پڑھنے کا سواب ہے لیکن دروشی کم از کم جمعے کے دن میں بتاتا ہوں جمعے کے دن جو ایک ہزار دفعہ دروشی پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروشی ہے پورا جو جمعے کے دن ایک ہزار دفعہ جمعہ شروع ہوتا ہے جمعہ رات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک جمعہ ہوتا ہے جو اس چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار دفعہ دروشی پڑھے گا اللہ موت سے پہلے جنت میں اس کو اس کا گھر دکھائیں گے تو کچھ عمال کی عادت ڈالیں عمال کیا جب غلطی ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر معافی مانگ لیا یہ اس کی عادت بنائیں روزانہ غلطیاں تو ہوتی راتی پھر لازم آمیں رات کو معافی مانگ کے سوئیں غلطی یہ نہیں کہ غلطی نہیں ہونی غلطی جس سے نہیں ہونی وہ تو فرشتے ہوتے ہیں انسان تو غلطی والا ہے تو بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو معافی مانگ لیں لوگوں سے نراز گئے تو اسے معافی مانگ لوں ابھی میں نے کسی سے مجھے لڑکے کا فون آیا میری بیوی تین بچے ہیں تو نراز گئے دو سال سے نراز گئے تو میں نے کہا معافی مانگ لوں اس نے کہا جی مانگی ہے معافی مگر وہ نہیں مانگ لوں پھر مانگ لوں پھر مانگ لوں اللہ دل نرم کر دے گا معافی مانگ لوں بس کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لڑے ہوئے ہوں آپس میں وہ صلاح کر لیں اگر تو اللہ کو سب سے زیادہ یہ لوگ پسند ہیں جو آپس میں صلاح کر لیتے ہیں اور سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ میان بیوی میں اگر لڑائی ہو جائے تو سب سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ یہ صلاح کر لیں کیونکہ جب میان بیوی آپس میں صلاح کرتے ہیں اگر لڑے ہوئے ہوں میان بیوی صلاح کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف اتنا بہترین تھے تو میری دوستو یہ زندگی سیکھو بھی خود سیکھاؤ بھی لوگوں کریں گے انشاءاللہ اللہم لکا الحمد کما انت اہلہو وفعل لنا کما انت اہلہو وصلی علا محمد کما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تخفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسر اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا یہاں بات کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو یا اللہ اپنے دین کی محنت کے لئے قبول فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی غلطیوں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر پردہ ڈال دے تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے معاف کرنے کا حکم دیتا ہے اے اللہ ہم دوسرے معافی مانگتے ہیں جتنی غلطیاں آج سے پہلے ہوئیں اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کی طرف سے اے اللہ وکیل بن کے سارے مسلمانوں کے لئے معافی مانگتے ہیں ساری امت کے مسلمانوں کو معاف فرما دے جتنے دنیا میں مسلمان بستے ہیں جہاں جہاں بستے ہیں اے اللہ ان کو تو رحم فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری سفارش ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف فرما اے اللہ جتنے دنیا میں غیر مسلم ہیں اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما تیری ذات بڑی ہے تیری ذات لا محدود ہے تیری جنت بھی لا محدود ہے اے اللہ سات بلین کے سات بلین اگر مسلمان ہو کے جنت میں جانے والے بن جائیں اے اللہ تیری جنت تو چھوٹی نہیں ہوگی تیری جنت ختم نہیں ہوگی اے اللہ تو سب کو ہدایت نصیب فرما اور اے اللہ ہمیں اس ہدایت کی محنت کے لئے قبول اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما اے اللہ جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں اسپطالوں میں بیمار ہیں اے اللہ سب کو یا اللہ صحت آپ فرما سب کو یا صحت کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جو لوگ جیل میں ہیں اے اللہ جو بے گناہ ہیں اے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما جنہوں نے گناہ کیے ان کو ماں فرما ان کے لئے آسانی کا معاملہ فرما ان کو اگلی زندگی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو رشتوں سے پریشان ہیں اے اللہ انہیں بہتر رشتے عطا فرما جو روزگار سے پریشان ہیں ان کو بہتر روزگار عطا فرما اے اللہ غیب سے مدد فرما اے اللہ جو ہمارے اباؤ اجداد جو پیچھے چلے گئے اے اللہ جو مر گئے جو تیرے پاس پہنچ گئے اپنے لئے یا اللہ اب نہیں مانگ سکتے ہم ان کے لئے معافی مانگتے ہیں ہر ایمان والا جو تیرے پاس چلا گیا اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما ہماری عورتوں کو قبول فرما اے اللہ رحم والا کرم والا فضل والا معاملہ فرما ربنا حبلنا من ازواجنا وضریاتنا قررت آئین بجعلنا للمتقین اماما اللہم مکفین بحلالکا ان حرامکا وعنین بفضلکا ان من سواک اللہم این اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول عافیتکا وفجاعت نکمتکا و جمعی سختک و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحبی محمد